اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رسک میں برکت دے آمین آج میں آپ کو نفال سے پدینے اور ان چیزوں کی چڑنی بنانا بتانے لگی ہوں جو ہماری صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہے چلے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں میں آپ کو فالسے کی چٹنی بنانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک پیالی فالسے ہے ایک گھٹھی پودینے کی ہے بڑی اور اس میں میں نے آٹھ دس حریمٹ چلی ہے دو ٹیبل سپون انار دنے کے ہے ایک ٹی سپون جوائن کا ہے اور آدھا ٹی سپون کلونجی کا ہے ایک ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے یہ میں نے نا فالسے جو ہیں یہ پیس لی ہیں اور یہ ایک ٹیبل سپون میں اس میں نا ایک پیالی فالسے تھے اور ایک ٹیبل سپون اس میں میں یہ کالا نمک ڈال رہی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون یہ انار دنے کے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں انار دنے کے ڈالے ہیں آدھا ٹی سپون اس میں میں کلونجی کا ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون اس میں میں اجوائن کا ڈالوں گا یہ ایک ٹی سپون اجوائن کا ہے اور اس میں یہ میں نے آٹھ سے دس عدد ہری مرچے ہیں ان کو میں اپنا پیس لوں گی اس فالسوں کے ساتھ ہی یہ اناردہ نا فالسے اجوائن اس میں ہری مرچے یہ میں نے سب کچھ جو ہے نمک وغیرہ ڈال کے تو پیس لیا اب میں اس میں پودینہ ڈال کے نا میں نے اس میں پودینہ ڈال دیا اس کو میں اب بلینڈ کرنے لگی ہوں یہ ہماری فالسے کی جو چٹنی ہے نا وہ بن کے تیار ہو گیا آپ اس طرح سے یہ چٹنی بنائیں یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے کیونکہ اس میں فالسے کا اناردہنے کا اجوائن ہے اس میں ساری چیزیں میں نے ڈالی ہے پودینہ وغیرہ تو یہ میدے کے لیے بہت اچھی ہے اس کو اپنے ہر کھانے کے ساتھ استعمال کریں آپ اس کو بنا کے ایک بار فریزر میں رکھ لیں اوپر فریزر کر لیں اس کو جب آپ کا یہ ایک بول ختم ہو جائے آپ اوپر سے نکالیں جب مرضی اس کو یوزر کریں کھانے کے ساتھ یہ آپ کو بہت سے فائدہ دے گی آپ اس کو ایک بار استعمال ضرور کر کے دیکھیں اس سے آپ کو بہت سے میدے کی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو پودمی کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ٹک ٹوک پہ انسٹاگرام پہ اس کو فالو کریں اور کوئی بھی آپ نئی ریسپی جو چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بنا کے بتاؤں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ السلام علیکم کیا موسیقی